نمشکار میں ہوں آپ کے ساتھ استحاق احمد اور آپ دیکھ رہے آرینیو سواغتہ آپ کا اتر پردیش کے خاص بولیٹن میں نویڈا کے سوپر ٹیک ایم اے رولڈ کیس میں سپریم کورٹ نے بڑا آدیش دیا ہے کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سوپر ٹیک کے ٹوین ٹاورز کو گرائے جائے گا اور سوپر ٹیک کے دونوں ہی ٹاور چالیس چالیس منزلہ ہے اور سوپریم کورٹ نے اپنے آدیش میں کہا کہ یہ ٹاور نویڈا آثورٹی اور سوپر ٹیک کی ملی بھگت سے بنے تھے کورٹ نے اپنے آدیش میں صاف کہا ہے کہ سوپر ٹیک اپنے ہی پیسوں سے ان کو تین مہینے کے اندر اندر توڑ ساتھ ہی خریداروں کی رقم بیاد سمیت لوٹائیں اور وہیں آپ کو بتا دیں کہ سال دوجہ چودہ میں علاہباد ہائی کورٹ نے بھی ان ٹاورز کو گرانے کا نردیش دیا تھا جسے اب سوپریم کورٹ نے بھی صحیح مانا چالیس چالیس منزلہ ان سوپر ٹیک کی ٹاورز میں ایک ایک ہزار فلیٹس ہیں اور کورٹ نے کہا کہ یہ ٹاورز نیموں کی اندیکھی کر کے بنائے دی گئے اور کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جن بھی لوگوں نے ان سوپر ٹیک ٹین ٹاورز میں فلیٹ لیے تھے ان کو بارہ فیجدی بیاز کے ساتھ رقم لوٹائے جائے گی اور وہیں آگے کہا گیا کہ ٹاورز کو توڑتے وقت انہیں بیلڈنگز کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے سوپریم کورٹ میں جسٹس ڈیوائی چندر چود جسٹس ایمار شاہ نے اس معاملے کی سنوائی کی اور سنوائی کے دوران سوپریم کورٹ نے کہا کہ یہ فلیٹس بیلڈر اور نویڈا آثورٹی کی ناپاک ملی بھغت سک کی وجہ سے بنے جن کے منظوری کی یوزنا آر ڈبلو تک کو نہیں پتا تھا اتر پردیش ویدان سوہ چناپ دوزار بائیس سے پہلے سماجوادی پارٹی چنہ دیش یاترہ نکالے گی اور اس کے لئے پارٹی نے تیاری شروع کر دیئے اور جنہ دیش یاترہ یوپی کے ویبھن جلو میں نکالی جائے گی اور وہیں آپ کو بتا دیں کہ اس یاترہ کا نیتید سپا کے راشتے مہا سچیب اور پورو کیونیٹ منتری اندرجیت سروچ کریں گے جنہ دیش یاترہ کے تحت بھرمن جن سمپر کارکرم کو آجود کیا جائے گا جنہ دیش یاترہ کا اعلان کرتے ہوئے سپا نے کہا کہ اتر پردیش میں بی جے پی کی دوشپون نیتیوں سے جنتہ بے حال ہے دلیتوں پچھڑوں کے سمویدانی کا دکاروں کی کمزور کیا جا رہا ہے اور بی جے پی سرکار لوگتند کی ہتیا کرنے پر اتار ہو ہے بی روزگاری کی سمسیہ سے نوجوان کا بھوش سے اندکار میں ہو گیا ہے اور کسان آتمہتیا کرنے کو مضبور ہے محلہ اتپیڑن اور بلتکاروں کی گھٹناوں سے یوپی کی چھوی خراب ہو رہی ہے اور راجے کی جنتہ بی جے پی سرکار کے خلاف ہے دوزار بائیس میں سوبے کی خوشحالی اور ترقی کے لیے جنتہ اکھلے شادف کو سیم بنانے کے لیے تیار ہے اور جنہ دیش یاترہ انہی ادیشوں کے ساتھ جن سمواد کرے گی اور جنہ دیش یاترہ کی شروعات ایک ستمبر دوزار اکیس کو پیلی بیچ سے شروع ہو کر اٹھائیس ستمبر کو سلطانپور میں ختم ہوگی اور وہیں شادی کی خبر سے ناراض ایک پریمی نے اپنی پریمی کا پر اس سمیں تیزاب سے حملہ کر دیا جب وہ اپنے گھر کے بہار چار پائی پر سو رہی تھی اور ایسیڈ پڑھتے ہی چار پائی پر سو رہے نابالک بھائی بین کی چیک پکار سنکر پریجن اور گرامین موقع پر اکھٹا ہو گئے اور سوچنا پر پولیس ادکشک آلوک کمار بیش سہید بھاری سنکھیا میں پولیس بل موقع پر جانچ کرنے کے لیے جھٹی اور وہیں دونوں بھائی بین کی حالات گمبیر ہونے پر لکھناو میڈیکل کولیج ریفر کر دیا گیا تھا اور ماملا مہاراج گنج تھانا چھیت کے پورے سکھا گاؤں کا ہے سترہ ورشے پتری رانی اپنے بھائی کے ساتھ سو رہی تھی کہ تب ہی رات میں ببلو لودی اس کی مچھر دانی کے اوپر سے تیزاب فیک دیا جیسے ہی تیزاب گری بھائی بین کی چھتکاریں شروع ہو گئیں چیک پکار سنکا پریجن اور انک گرامن موقع پر پہنچے اور پولیس کو سوچ نہ دی جیسے ہی ایسیڈ اٹیک کے سوچ نہ پولیس ادکشک آلوک کمار کو ہوئی آننفانن میں پولیس ادکشک موقع پر پہنچے اور جانچ میں جھٹ گئے اور پوستاج کے بعد ببلو لودی کا نام سامنے آئے جسے دیر رات میں ہی پولیس نے حراست میں لے لیا اور پوستاج کی جاری ہے پولیس اور گرامن کی مانے تو ببلو لودی اور کرن کی پہلے باتچیت ہوا کرتی تھی جس میں ببلو لودی کرن سے شادی کا سپنا سنجوئے لیا لیکن جیسے ہی کرن کی شادی کہیں انے جگہ تے ہونے کی سوچنا ببلو کو ملی تو ببلو اپنا آپک ہو دیا اور میری نہیں ہو سکی تو کسی کی نہیں ہوگی والی ترج پر رات میں تیجام فیک دیا اور گھٹنا کے بعد پورے چھیتر میں ہڑکم مچا ہوا ہے اور سرکشہ ویوستہ کو دیکھتے ہوئے پولیس موقع پر کیمپ کر رہی ہے اتر پردیش کے کانپور میں صوفی اسلامی بورڈ کے راشتے پروکتہ نے بڑا کھلا سکیا ہے پروکتہ نے بھارتے موبائل نمبرز کے پاکستانی دہشت گردوں کے ورڈس اپ گروپ میں جڑے ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اس ماملے کو لے کر کانپور دکشن ڈی سی پی روینا تیاغیت سے شکایت کیا اور صوفی اسلامی بورڈ کے راشتے پروکتہ صوفی حسن کوسر مجیدی نے بتایا کہ پاکستانی آتنگوادی ملہ آصف اصرف جلالی جو کی بریلوی پن سے جڑا ہوا ہے وہ دیش کے دس راجیوں میں آتنگ کی گتی ویڈیو کو سنچالت کر رہا ہے اور یہ آتنگ کی سنگٹھان بھارت کے لیے دوست پرچار اور کشمیر کو توڑنے کے لیے کام کر رہا ہے اور صوفی حسن کوسر مجیدی نے یہ بھی بتایا کہ دیش میں آتنگ کی گتی ویڈیو کو سنچالت کرنے کے لیے لوگوں کو بھی دیش میں جوڑ رہا ہے اور وہیں مجیدی نے ویڈس اپ گروپ پر جوڑ کر آتنگ کی بنانے کا بھی آروپ لگاتے ہوئے جانچ کرانے کی مانگ کی ہے اور اس سے پہلے ماجیدی نے اس ماملے میں پردھان منتری گرہ منترالے موکھے منتری اور ڈی جی پی آفیس میں بھی شکایت کر چکے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ بھارت میں رہ کر کچھ لوگ دیش میں دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں جس کی تدکال جانچ ہونی چاہیے اور جو دوسی ہو انہیں سلاکھوں کے پیچھے بھیجا جانا چاہیے موسیقی